اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں ہوں نور اگر آپ اپنے رف اور بے ترتیب بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کی پروڈکٹس کو استعمال کر چکے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج جس شیمپو کا ریویو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ رف اور ڈرائے ہیئرز کے لیے بہترین ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں گارنئر فرکٹس سموتنگ چیمپو مکیڈامیا ہیئر فوڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس چیمپو کے کیا بینفٹس ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اور کون سے ہیئر ٹائپ کے لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں گارنئر فرکٹس ہیئر فوڈ مکیڈامیا شیمپو آپ کے ڈرائے اور فریزی ہیئرز کو ڈیپلی پینیٹریٹ ہو کر ہائیڈریٹ کرتا ہے ایک ہی وقت میں یہ آپ کے بالوں کو سیدھا کرتا ہے اور ان کو مینیجیبل بناتا ہے اگر آپ کے بال ویویا کر لی ہیں اور آپ ان کو سٹریٹ کرنے کے لیے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بالوں کو بہت زیادہ رافوڈرائے بنا دیتی ہیں تو یہ شیمپو آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ شیمپو مکیڈامیا نیٹس اور کوکونٹ آئل کے ساتھ تیار کیا گیا ہے یہ شیمپو آپ کے روکھیں اور بے رونک بالوں کو نمی بکشتا ہے بالوں کی لچر کو بحال کرتا ہے اور بالوں کے ٹیکسچر کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اس شیمپو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بالوں کے والیم کو برقرار رکھتے ہوئے بالوں کو سٹریٹ بناتا ہے اور شائن دیتا ہے گانی کے یہ شیمپو ڈرائی اور رف بالوں کو سموتھ اور سوفٹ بناتا ہے اس میں سیلیکون اور پیرابن موجود نہیں ہیں اب اگر بات کریں اس شیمپو کے مین انگریڈنٹس کے بارے میں تو اس میں موجود میکیڈامیا آئل آپ کے بالوں کو سٹرنٹ دیتا ہے آپ کے بالوں کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکیلپ کو موسٹرائز کرتا ہے آئل پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے بالوں کی شائن کو بیسٹ کرتا ہے اس کا سیکنڈ انگریڈینٹ کوکونٹ آئل ہے کوکونٹ آئل سکیلپ کو کلیر کرتا ہے ہیئر فالیکلز کو امپروف کرتا ہے اس شیمپو کا تھرڈ میں ان انگریڈینٹ ویڈیمن ای ہے جو کہ بالوں کو سوت کرتا ہے آپ کے سکیلپ کو ایکس فولیٹ کرتے ہوئے بالوں کی روٹس کو مضبوط کرتا ہے گارنیر کے اس شیمپو کی پیکجنگ کی بات کریں تو یہ 350 ایمل کی پیکجنگ میں موجود ہے اس کی پیکجنگ کو دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ کوئی فروٹی ڈرنک ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ بہت امپور پیکجنگ کے ساتھ ہے اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے اس کی سمیل فروٹی ہے یہ شیمپو میڈ ان فرانس ہے اور سپیشلی ویوی اور کرلی بالوں کے لیے اس نے بنایا گیا ہے اس شیمپو کے استعمال کرنے والے پلائنٹ اس کے بارے میں ریویو کچھ اس طرح سے دیتے ہیں میں اس پروڈکٹ کو تین بار یوز کر چکی ہوں میں نے اپنے والوں کو بہت ڈیفرنٹ فیل کیا اب میرے بال دل اور ڈرائے فیل نہیں ہوتے ہیں یہ میرے بالوں کو فریش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ 96% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ ریڈی کیا گیا ہے یہ شیمپو میرے ڈرائے بالوں کے لیے میجی کا کام کرتا ہے ایک اور کلائنٹ اس کے بارے میں ریویو کچھ اس طرح سے دیتے ہیں میں نے اس شیمپو کو ریویو دیکھنے کے بعد بائے کیا لیکن میں بلکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوں میرے بال بہت زیادہ کرلی ڈرائے اور ڈل ہے اس شیمپو کے استعمال کے بعد میرے بال سافت اور سٹریٹ فیل ہوتے ہیں اور اس میں جو مجھے ایک بات اور جو اچھی لگی اس نے میرے ہیئر کلر کو بھی انہینس کیا ہے میں اس شیمپو کو اس کے ہیئر کنڈیشنر کے ساتھ ہی استعمال کرتی ہوں ایک اور کلائنٹ اس شیمپو کے بارے میں ریویو کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ مجھے اس کی پیکجنگ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ نیچرل شیمپو ہے اس شیمپو میں کوئی کیمیکل موجود نہیں ہے اور نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ تیار کیا گیا ہے یہ میرے فریزی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس شیمپو کے استعمال کے بعد میرے وال سٹریٹ اور سافٹ فیل ہوتے ہیں اس شیمپو کا ٹیکچر ٹرانسپیرنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس شیمپو میں ایسا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے البتہ آپ جب بھی شیمپو بائے کریں اپنے بالوں کے مطابق بائے کریں اس شیمپو کو آپ نے نارمل شیمپو کی طرح ہی یوز کرنا ہے بہترین ریزرٹ کے لیے آپ اس کے ساتھ ہیئر ماسک یا ہیئر کنڈیشنر کا استعمال لازمی کریں میری ذاتی رائے کے مطابق یہ شیمپو ڈرائے رف اور ڈیمج بالوں کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ کے بال فریزی ہیں ویوی لک دیتے ہیں آپ کو ان کو سٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے شیمپو بیسٹ ہے اگر آپ بیسٹ ریزرٹ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی کمپلیٹ ٹرینج استعمال کریں اس کا ہیئر کنڈیشنر بھی استعمال کریں اور اس کا ہیئر ماسک بھی استعمال کریں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی استعمال کریں اگر آپ کے بال ویوی کرلی فریزی اور ڈل ہیں تو آپ ون ٹائم یوز کے بعد ہی واضحہ ڈیفرنس فیلڈ کریں گے ویوی اور کرلی بال سٹریٹ فیلڈ ہوں گے بالوں میں شائن آئے گی امید کرتی ہوں میری آج کی پریزنٹیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی مزید کسی نئے انفورمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ